کیا کہنا کیا کہنا تارکی حمد کیا کہنا دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے دعوت اسلامی پر ہونے والے بے مطلب کے اعتراضات آج نئے نہیں ہیں بلکہ ایک عرصے سے مخالفین اس تنظیم کو بدنام کرنے میں لگے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سالوں پہلے ہمارے اکابرین سے کیے گئے سوالات میں بھی اس طرح کے اعتراضات نظر آتے ہیں جس کی ایک مثال ہم یہاں پیش کر رہے ہیں چنانچہ خلیف حضور مفتی آزمہین فقی آزمہین شاہ رہ بخاری حضرت اللہ مفتی شریف الحقم جدی علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں سائل نے یہ بھی کہا کہ کچھ حضرات منہ کرتے ہیں اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی کی کتاب فیضان سنت میں فلان صفحے پر ایک خواب کا ذکر ہے فلانوان کے تحت ایک خواب مذکور ہے اور فلان صفحے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ایک خواب مذکور ہے تو ان خوابوں کا اس میں بیان کرنا اور اس کو صحیح ماننا چاہیے یا غلط کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور فیضان سنت کے درس سے منع کرتے ہیں اور دعوت اسلامی سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ اس سوال کے جواب میں شاہ رہ بخاری علیہ الرحمہ نے جواب اتا فرمایا وہ یقینا آج بھی ہمارے لئے رہنمائی کیلئے کافی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں دعوت اسلامی خالص سنی جماعت صحیح لقیدہ لوگوں کی جماعت ہے اس جماعت کے بانی مولانا محمد علیہ صاحب مددزل حلالی سے میں بار بار مل چکا ہوں وہ انتہائی خوش عقیدہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے سختی سے پابند ہے مزید لکھتے ہیں کہ تمام سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی جماعت میں شریک ہوں اس کا تعاون کریں اس کے پروگرام پر عمل کریں جو لوگ اس جماعت پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس جماعت سے لوگوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خطہ پر ہیں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور کچھ لوگ انات کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے فیضان سنت کتاب میں نے پوری پڑھی نہیں لیکن حضرت مودانہ محمد علیہ صاحب مددزل حلالی کی طریقہ کار اور ان کی روش سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس میں کوئی خلاف شرابات نہ ہوگی دعوت اسلامی کے بہت سے معاندین یعنی دشمن ہیں دعوت اسلامی پر کئی ایک محمل اعتراضات کیے لیکن اب تک کسی نے فیضان سنت کی کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جو اہل سنت کی عقائد یا علماء اہل سنت کی ارشادات کے خلاف ہو اگر ہوتی تو یہ لوگ چھپائیں نہیں رکھتے بلکہ ہمارے بعض معتبد علماء اہل سنت نے اس کا بلستیاب یعنی مکمل طور پر متعلق کیا ہے مثلا حضرت مولانا عبد المبین صاحب نومانی نازم عالی دار العلوم قادریہ شریعہ کورٹ اگر کوئی بات اس میں غلط ہوتی تو یقینا ضرور اس کی نشاندہ ہی کرتے اور مجھے ضرور متعلق کرتے جسے کی ان کی آدات کریمہ ہے اس لئے آپ لوگ فیضان سنت کا درس ضرور دیا کریں رہ گئے وہ خواب جن کا ذکر آپ نے کیا ہے ان کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں حدیث میں ہے کہ نبوہ سے صرف بشارت دینے والی باتیں باقی ہیں لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں فرمایا کہ اچھے خواب جو مومن خود دیکھے یا مومن کی حق میں دوسرا کوئی دیکھے اس حدیث کو لکھنے کے بعد شارعہ بخاری علیہ الرحمہ مزید لکھتے ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ اسلاف کرام کے بارے میں کیسے کیسے خواب منقول ہیں کیا وہ سب جھوٹے ہیں کیا اب کوئی خادم دین مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتا مقبول بارگاہ ہونے کا دروازہ بند ہے مولانا محمد علیہ صاحب اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاہرے یعنی سیلری اور نظرانے کی تمہ کے خالص اللہ عز و جل کے لیے اور اس کی حبیب کی رضا جوئی کے لیے اتنا عظیم و شان عالمگیر پیمانے پر کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں لاکھوں بدعقیدہ سننی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے بڑے بڑے لقپتی کروڑپتی گریجوئیٹ نے داڑیا رکھی امامہ باندھنے لگے پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچسپی لینے لگے دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے کیا یہ کارنامہ اس لائق نہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو اصولی طور پر دو باتیں ذہن نشین کر لیجئے کسی کے بارے میں اچھے خواب دیکھنے کا دروازہ بند نہیں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہر مسلمان کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا واجب ہے حدیث شریف میں بدگمانی سے منع فرمایا گیا ہے ارشاد ہے کہ بدگمانی سے بچو بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے جب ایک دیندار پابند شرح مسلمان ایک بات کہتا ہے اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو تو اسے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور کسی مسلمان کی طرف کسی گناہ کی نسبت بلا ثبوت خود گناہ ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی طرف بلا دلیل گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں اس لئے جب کچھ دیندار پابند شرح آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو بلا دلیل اس کو جھوٹ کہنا اپنی آقبت برباد کرنا ہے آخرین خواب میں کون سی ایسی بات ہے جو شریعت کی خلاف ہے ان خوابوں کو جھوٹا کہنے والے شریعت کی اہمیت نہیں جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جو سنت کا پابند ہوگا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا جب امت کے بگڑنے کے وقت سنت کی پابندی کرنے والے کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے تو جو بندہ خدا سنت کا پابند ہوتے ہوئے کروڑوں انسانوں کو ایک نہیں اکثر سنتوں کا پابند بنا دے اس کا عجر کتنا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگائیں ایسے شخص کے بارے میں کچھ لوگ اگر اچھے خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کونسی توجب کی بات ہے کہ اسے جھوٹا کہا جائے بہرحال ان خوابوں کو اس کی دلیل بنانا کہ کتاب فیضان سنت غیر معتبر ہے دین سے نواقفی کی بنا پر ہے ان کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے اور خود جہاں تک ہو سکے دعوت اسلامی کی فروغ اور ترقی کی کوشش کی جائے ہم اس جواب کے متعلق بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود کو کسی طرف نہ رکھ کر اسے غور سے پڑھے یا سنے تو دعوت اسلامی کے بارے میں غور اور فکر کرنے پر مجبور ہو جائے گا اس جواب کے ایک ایک لفظ سے سنیت کا درد جھلک رہا ہے اور سنیت کا کام کرنے والوں کے لیے محبت کی خوشبو آ رہی ہے بے شک دعوت اسلامی حلی سنت کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور جو لوگ اس کی خلاف لا یعنی بحث کرتے ہیں ان سے بچیں آخر میں ہم یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دعوت اسلامی سے اور اس تنظیم کی طریقہ کار سے اتفاق نہیں رکھتے تو نہ سہی لیکن اسے بدنام کرنے اور اس سے جڑی لوگوں پر اپنی زبان سے ظلموں ستم کرنے سے بچیں اللہ تعالی ہمیں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق دے آمین